السلام علیکم میرا نام ہے ارشد بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایچ بلوچ آج نکلیں لی مارکٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہاں جانا ہوا اگر کہیں جانا ہوا کیونکہ لی مارکٹ میں پہنچتے ہی نا تو دماغ کام کرنے لگ جاتا ہے کہ آج کہاں جانا ہے کیا دکھانا ہے تو وہاں پر جا کے نا سب کچھ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے اب نکل پڑھیں لی مارکٹ کی طرف دیکھتے ہیں کیا بن پایا گا کیا دیکھ پایا گا آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کسی ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا مجھے کہ آپ جو ہے نا کراچی کے تاریخی جگہ دکھائیں وہ ہمیں دیکھنے ضرور دکھاؤں گا انشاءاللہ تاریخی سائٹ بہت سار ہے کراچی میں ابھی موقع ملے گا انشاءاللہ ان کو بھی وزٹ کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اب جو ہے نا میں لی مارکٹ تو پہنچ گیا ہوں مگر پہنچنے کے بعد جو ہے نا اب تھوڑا کنفیوز ہوں کہ کس طرف جاؤں کہاں نکل جاؤں کیا دکھاؤں آپ لوگوں کو کیونکہ یہاں پر جو میرے قریب میں جتنے سارے جگہ تھے وہ میں آپ لوگ کو دکھا چکا ہوں اور ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا بھائی آپ بھائی پہ جاؤں مورسیکل پہ جاؤں میرے بھائی بھائی نہیں ہے میں پیدلی گھونتا ہوں بھائی لینے کی اتنی حسیت نہیں ہے جو میں بھائی لے پاؤں یہ لی مارکٹ کے اندر سارے آئے ہیں کپڑے مچوں کے کپڑے اور جو ہے آگے پھگڑی بلوچی پھگڑی جس کو کہتے ہیں واسکٹ پھر یہ بلوچی بھی کپڑے ٹانگے ہوئے اس طرح پورا پسٹو کپڑے بھی ٹانگے ہیں یہ مارکٹ کا اندر کا سائیڈ ہے لی مارکٹ کا جیسے اندر کا سائیڈ ہوتا ہے وہ جگہ آپ نے اس سے پہلے جتنے بھی کلپ دیکھے ہیں اقریبا کل کے کل میں جب نکلا تھا اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرنے کے لئے تو میری بیٹی میرے ساتھ میں تیمائن ہے میں نے سوچا ہاں اتنا لمبا اس کو لے کے جانا کچھ ٹیک نہیں رہے گا کیونکہ وہ بھی چھوٹی بچی ہے تو اس کو بیدل اتنا غمانہ اپنے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے پیروں میں درد رہے نہیں ہو سکتا تو میں واپس گھر پہ چلا گیا تو اس کو چھوڑ کے آج نکلا ہوں میں ویسے بھی ایک دن ڈلے چل کے میرے ویڈیو چل رہے ہیں اور بہت سارے بھائی ہمارے کمنٹ کرتے ہیں بھائی اپنا آواز ٹیک کرلو آواز مطلب میں سمجھا نہیں اس کمنٹ کے بارے میں آواز ٹیک کرلو یا آواز اچھے سے کرلو تو بھائی آواز ہی میری ایسے ہی ہے اب اس کو کیسے ٹیک کر سکتا ہوں ہاں لے جے میں ہیں کچھ حلب جیسے دیکھتا ہے نا اس کا لے جا بڑا ٹائٹ ہے پتہ نہیں کیسا بندہ ہوگا میں اصل میں جو ہے نا ایسا بندہ نہیں ہوں بھائی میں بہت ہی نرم مزاج کا بندہ ہوں اور سکون اور پیس پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں محبت دوستی ان چیزوں پہ زیادہ جو ہے نا میرا پوکس ہے رنچلین والے ویڈیو پہ جو ہے نا میں نے یہ جگہ دکھا کہ آپ کو بولا تھا یہ سامنے راستہ جا رہا ہے رنچلین اس طرف جا رہا ہے لیمارکٹ اور یہ راستہ آ رہا ہے ناوالین سے چھل چوک سے مگر اس راستے کے بارے میں میں نے نہیں بتایا تھا آپ لوگوں یہ راستہ سیدھا نکلتا ہے گارڈن کی طرف اور عظیم پلازہ یہ راستہ سیدھا اسی طرف جایا ہے اور آج میں اسی طرف ہی جا رہا ہوں اور یہ جو علاقہ ہی ہے ہمارے اردو سپیکنگ والوں کا علاقہ ہمارے بھائی ہیں یہ پورا علاقہ جو ہے نا اس سے میرے رائے سائیڈ میں رام شامی اور لیف سائیڈ میں جو ہے نا عثمان آباد کا علاقہ بڑھتا ہے اور یہ بیچ میں یہ گلی جا رہی ہے یہ سیدھا عظیم پور جاتی ہے عظیم پور کے عظیم پلازہ اور اب میں کوشش کروں گا کہ رام شامی کی طرف نکل جاؤں بھائی ہے جس چیز کا ڈر تا وہی ہو گیا مین روڈ پر نکلتے ہی سامنے دھوپ آگئی ہے اب دھوپ کی روشنی جو ہے نا چھرے وڈیو کو قراب کر دے گا پتہ نہیں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا یا نہیں ویسے میں ہوں رام شامی میں رام سوامی یہ ایک بڑا پرانا علاقہ ہے اور پراچی میں جو سب سے زیادہ علاقوں کے نام ہیں وہ مطلب زیادہ تر انڈینس ہیں جیسے چندگر روڈ ہو گیا چندگر کے نام پر ہے یہ رام سوامی ہے یہ بھی کچھ اسی طریقے سے بیار کالومی ہے مطلب آپ تقریباً نام اتا کر دیکھ لو تو آپ کو مطلب انڈین وائبز آئے گی مگر انڈین انڈیا جو ہے اور نام چینج بھی نہیں کیے ابھی تک کوئی نام ہے مطلب گھر سے بندہ کس مور سے نکلتا ہے اور اس ججے پہنچ کے جب وڈیو بنانا شروع کر دو تو سامنے سے دھوپ آ جائے تو کیا حالت ہو جاتی ہے مطلب اتنا دور چل کے آ کر بیتل تو اس کے بعد آپ کو دھوپ ملے موڑ کا ستیاں ناف ہو جاتا ہے اب دیکھیں پیچھے آپ دیکھیں کہ پیچھے سے صحیح سے وڈیو آ رہی تھی اور اب پھر سے دھوپ آ گئے پھر اس کے بعد رنچو لینڈ سٹارٹ ہو جائے گا تو کیا فائدہ ہے تب کچھ بھی ریکارڈ کر کے یوٹیوب میں ڈال دو یار لوگ دیکھیں ہی دیکھیں گے ایسے نہیں ہوتا نا لوگوں کو کولیٹی دو کونٹنٹ دو تو تب جا کے جو نا لوگ آپ کی چینل کو وزٹ کریں گے اور آپ کے وڈیو کو دیکھیں گے اگر میں گھر پہ بیٹھ کے تین چار منٹ کا وڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں تو ایسے آک آک جو نا کچھ بھی نہیں ہوگا نہ میرا چینل گروت کرے گا نہ لوگوں کو کنٹنٹ پسند آئے گی اس طریقے سے جو نا لوگ کافی لوگ میں نے دیکھیں وڈیو بناتے ہیں آئے گا آئیز یہ دیکھ لو پلانا نہیں یہ ایسے نہیں ہوتا بھئی ہم سے جو ریال ہے ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ریال دکھانے کی جو ریالٹی ہے ویسے زیبز گری جو ہمیں نہیں آتا ہے جو لوگ اس بات کے معنی کو جانتے ہیں وہ مجھے کمنٹ لازم کریں گے ویسے جس کا بارے میں میں بات کر رہا ہوں شاید سے وہ میری وڈیو دیکھ رہی ہوگی مگر سوری یہ فلو فلو میں یہ بات نکل گیا مجھ سے زیبز گری یہ نہیں ہوتا بھئی ہم سے اور میں واپس سے آگیا ہوں یہ رنچو لین شوک پہ اس دوب کے وجہ سے پیچھے بہت سارے شوٹ نہیں لے پایا یہاں سے مطبع پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ راستہ فلان جگہ جاتا ہے یہ راستہ فلان جگہ جاتا ہے وہیں سے ویڈیو شروع تو خیر نہیں کی تھی جہاں سے بتایا تھا وہیں سے نکلا تھا وہیں پر واپس آگیا اب یہ راستہ سیدھا چھیل چوک جاتا ہے چھیل چوک نوالین لیاری یہ اسی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد مگر چھیل چوک میں نہیں جاؤں گا اب یہاں سے گاسمنڈی سے سیدھا آجی کیپ کی طرف نکل جاؤں گا اب واپس میرا سامنے دوب آ جائے گا سیدھا ہے گوپ کی روشنی پڑتا ہے کیمرہ ایک دم ڈاؤن سا ہو جاتا ہے اب میں سوچ رہا ہوں کیا کروں کیسے مینج کروں اس ویڈیو کو کیا سوچ کے نکلا تھا گھر سے اور کیا ہو گئے ہم اب دیکھتے ہیں کیا بن پاتا ہے آگے چل کے ویڈیو میں ایڈیٹنگ کے ٹائم جو ہے نا بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کون سے شورٹ لینے اور کون سے کٹنے کافی سارے میرے گا سے گھٹیں گے بھی اس ویڈیو میں جو دکھانے کی میں نے کوشش کی تھی اب لوگوں کو تو نہیں دکھا پایا مگر پھر بھی محنت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں تک ممکن ہو پاتا ہے میں کرتا ہوں اور یار کچھ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ویڈیو کے کمنٹ میں آکے کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی اپنا فون نمبر دو ایسے کیسے کوئی یوٹیوبر جو اپنا نمبر دے دیتا ہے کوئی یوٹیوبر بھی اپنا نمبر نہیں دیتا ہے لوگوں کو یا کوئی بڑے سے بڑا یوٹیوبر ہو یا میرے جیسا چھوٹے سے چھوٹا یوٹیوبر ہو وہ یوٹیوبر ہیں کچھ جو نمبر دیتے ہیں جو بجنس کرتے ہیں سوشل میڈیا میں جو بجنس کرتے ہیں جیسے کوئی پروڈیکٹ ہو گیا اس کو سیل کرنے کے قاطر یوٹیوب میں اپنا چینل جو نا بنا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ بھائی امارے پاس یہ پروڈیکٹ ہے اگر کسی کو ضرورت ہو تو ہم ڈیلیویری بھی ہم کرتے ہیں اور یوٹیوبر دیتے ہیں اپنا نمبر اگر کسی کو بات کرنی ہے تو میرا اسٹاگرام آئی ڈی ہے وہاں پر آکے جو نا آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو عرشد اسن نام سے عرشد اسن ایٹ میں مینشن بھی کر دوں گا اسکرین پر آپ لوگ دیکھ لینا ایسے کوئی نمبر دیتا نہیں ہے اور اس وقت میں آجی کیپ کے علاقے میں جہاں پر جو نا زیادہ تر یوز کپڑے ملتے ہیں بھائیو میں اپنے ویڈیو کا یہیں سے اقتتام کروں گا کہ اس ویڈیو میں کچھ کاس نہیں تا دکھانے کے لئے اگر ہوتا میں ضرور آپ لوگ کو دکھا دیتا مطلب دل میں ایک ملال سی رہتی ہے نا کہ اتنا دور چلے گیا اس کے بعد بھی کچھ تا نہیں دکھانے کے لئے اگر کوشش کریں گے آنے والے وقتوں میں اپنے ویڈیو کو اچھے سے اچھا بنا ہے کوشش تو جاری ہے ہر وقت روزانہ نئے نئے کانٹنٹ دیکھ کر دماغ میں ایک قیال بھی آتا ہے اس طریقے سے بندہ کانٹنٹ بنا ہے اس طریقے سے بندہ کانٹنٹ بنا ہے مگر اس طریقے سے بن نہیں باتا ہے مگر کوشش جاری ہے اپنے ویڈیو کو اچھے سے اچھا بنانے کے لئے آپ لوگوں کو اگر یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل میں کمنٹ میں ویڈیو کو کمنٹ کر دیں کہ آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گے اسی کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ سبسکرائب 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 موسیقی